بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام بارث محمود ہے کیا انگلیوں میں یہ جو لوگ پتھر پہنتے ہیں کہ اس کی تصیر کوئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں جانتے تو میری اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ناظرین اکرام کہتے ہیں کہ تجسس کامیابی کی پہلی سیڈی ہے آئی سے لاکھوں ہزاروں سال پہلے زمین میں مجود اشیاء سے اپنا تعلق قیم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی نظر خوبصورت پتھروں پر پڑی کچھ لوگ ان پتھروں پر عقیدے کی حد تک یقین کرنے لگے لیکن کچھ لوگوں نے انہیں زیورات کی صورت میں استعمال کرنا شروع کر دیا ناظرین اکرام یہ جو پتھر ہے نا یہ زمانہ قدیم سے بادشاہوں کے دور سے عام لوگوں میں اور بادشاہوں میں بہت مقبول رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کہ انگلیوں میں یہ پہنے جانے والے پتھر اور نگینوں کی افادیت کے بارے میں اسلام ہمیں کیا گائیڈ لینڈ دیتا ہے یہ پتھر تقدیر بدلنے اور نفع دینے کی طاقت رکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اسی سوال کا جواب جانتے ہیں ناظرین اکرام کچھ لوگ ان پتھروں کے استعمال ہونے والے دھاتوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں مانتے ہیں کہ یہ پتھر انسانی جسم پر اثرات مرتب کرتے ہیں اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی یہ شفاہ دیتے ہیں اور بہت زیادہ فیدہ من ثابت ہوتے ہیں ناظرین اکرام سوچنے کی بات یہ ہے اگر واقعی ایسا ہوتا تو ہماری میڈیکل سائنس اور میڈیکل میڈیسن کے جو لوگ ترہ ترہ کی جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں اور مختلف قسم کی دعائیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے کی بجائے ان پتھروں کا استعمال کر لیتے خواتینوں حضرات قرآن پاک میں بھی ان موٹیوں کا ذکر صرف زبائش کے طور پر استعمال کیا گیا ہے لہاں کہ اس کے کوئی فیدے بیان کیے گئے ہیں سورت رحمان کے آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 58 میں 58 میں وہ ہوریں ایسی ہیں جیسے یکوت اور مرجان اور 22 اور ان دونوں سمندروں میں سے موٹی اور مونگے نکلتے ہیں اسی طرح ناظرین سورت الواقعہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہوریں چھپی ہوئے موٹیوں کی طرح ہیں ناظرین اکرام ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی پر نظر دھڑائی جائے تو ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی سیدھی انگلی پر حقیق پینا ہوا تھا تاکہ یہ صرف زبائش کے طور پر تھا اس لیے حقیق کو پیروی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے طور پر تو پینا جا سکتا ہے لیکن کسی نفع کے حصول کے لیے نہیں پینا جا سکتا خواتینوں حضرات قرآن پاک میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ ان پتھروں سے کوئی فیدہ یا نقصان ہوتا ہے صرف زینت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین اکرام جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ حجر اسود کو بوسا دیتے تو یہ کہتے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو صرف پتھر ہے نہ فیدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے لیکن اگر میں نے تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ چومتا تو ناظرین اکرام آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں یہ پہننا چاہتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھنے میں اپنے محبوب جیسا ہو لیکن یاد رکھیں ان پتھروں سے نہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور نہ کسی قسم کی رزق میں کمی آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق خوشادہ ہو اس کے لیے بہترین عمل ہے وہ صدقہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اقاعد اپنانے عمل کرنے کی حمد دے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو اور گمرائی شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیار رکھئے گا اللہ نگے باندھ